السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تعبیر سکھیں گے انشاءاللہ و تعالی اس سبق کے ذریعے سے جو بھی ہم نے پڑھا ہے اَن يُعَبِّرُوا بِالتَّمَكُنِيَنْ حُسْنِ الْإِتْفَاقِ اس کا استعمال عَبَّرَ بِهِ عَنْهُكَ اَن يُعَبِّرُوا بِالتَّمِ اَن يُعَبِّرُوا بِالتَّمِ اَن يُعَبِّرُوا بِالتَّمِ معنى الْعَامِ بِعِبَارَةٍ رَشِيقَةٍ تَجْعَلُهُ معنى رَفِعًا عدیب عام مفہوم کو ایسی دلکش عبارت سے ادا کرتا ہے کہ وہ اس کو بلند معانی میں پیش کر دیتی ہے معانی عام ہوتے ہیں لیکن اس کی عبارت اس کو بلند معانی میں پیش کر دیتی ہے دوسرا لفظ تَجَلَّ لَكَ مِنْهَ الْإِعْجَازِ یہ اچھی عبارت ہے اِنَّهُ يَتَجَلَّ لِمَيْ يَتَدَبَّرُ بِي كِتَابِ اللَّهِ عز و جل مَعَانِ وَمَفَاهِيمُ عَجِيبَةٌ مَتَالِبُ سَامِيَةٌ جو شخص کتاب اللہ میں غور کرتا ہے اس کے لیے عجیب و غریب معانی اور بلند مطالیب آشکارہ ہوتے ہیں یہ تجلّہ یہ تجلّہ بھی آپ کر سکتے ہیں اگر چاہیں تو معانی کے اعتبار سے وَبَهَرَكَ الَّذِي تَرَا وَتَسْمَعُوا اِنَّنِ ذُرْتُ احدا المدارس العربية وَبَهَرَكَ لَقِيدُ أَسَاتِزَتَهَا وَتُلَّابَهَا فَبَهَرَنِ بَهَرَنِ بَهَرَنِ مَا رَأَيْتُ مِنْهُمْ مِنْ اَتَّمَكُنِ عَلَى الْلُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ وَالْإِقْتِدَارِ عَلَى بَلَاغَتِلْ خَلَامِ میں نے ایک مدرسہ دیکھا اور اس کے اساتیزہ و طلبہ سے ملاقات کی فَبَهَرَنِ تو مجھے حیران کر دیا جو میں نے ان کی جانب سے دیکھا عربی زبان پر کمان اور کلام کی بلاغت پر قدرت ان کی جو دیکھی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالم